بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم وحید احمد کلینکل صحیح رجیسٹ ویلکم ٹو دلرینر کیاٹمی وی ڈسکس اباؤڈ سیلف ان سوشل صحیح ریسرچ میں ادر میتھر جو انٹرنیٹ ریلیٹر ہیں اور جو ہے سیلف اویرنیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو سوشل ریسرچ میں ادر میتھر یوز ہوتے ہیں وہ سوشل جو صحیح ریسرچ میں شامل کیا کہ ہم ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے کس حد تک جو ہے ریسرچ اس کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا جو انٹرنیٹ ہے یا ہمارا ماس میڈیا ہے یہ ہمارے کس حد تک کام آ سکتا ہے یا کس کس فیلڈ میں یہ آگے یوز ہوتا ہے تو جو انوارمنٹل ٹیکنالوجی ہے سب سے پہلے ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ میں آگے ہم اس کو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آرڈ ایڈی جو ریسرچز ہیں ان کا جو ہے لیٹریچر ریو ہے وہ بہت حد تک وسیعہ تک بڑا ہے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں تھوڑا سا ناللج لینے کے لئے جب اس کا کلک کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بہت سارا ڈیٹا کٹ ہو جاتا ہے ہمیں اس کے بہت سارا انفرمیشن مل جاتی ہے بہت سارا انفرمیشن مرے پاس آ جاتی ہے تو ہم اس کے ذریعے جو ہے کافی ناللج کافی آویئرنیس کافی حد تک آویئرنیس میں حاصل ہو جاتی ہے تو آگے جو ہے اس میں برین ایمیجنگ ٹیکنیکس کچھ یوز ہوئی ہیں جن میں ای ای سی ہے الیکٹرونلس فیلو گراف جو ہے سیکنڈ ون جو ہے کمویٹرائزڈ ایویل ٹوموگرافی ہے آگے ہے ایم آر ای ہے اس کے علاوہ پی ای ٹی ہے فنکشنل ایم آر ای ہے یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی لوگوں کے جو ان کا وین ہے اس کے برین ہے اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ان کی ایم آر ای بغیرہ کروا جاتی ہے ان کو سوشلی طور پر چیک کرنے کے لیے یہ آگے دو فیلڈ میں ہیں سیریبلر کارٹیکس اور فرنٹل لوگ سیریبلر کارٹیکس ہے یہ ہمارے جو لنکل جو آوٹ لیا رہے ہیں برین کی ان کو کوارڈینیشن اور ان کی انٹیگریشن کرتی ہے برین کے ادھر جو برین کے باقی ایریاز ہیں اس کی اور جو فرنٹل لوگ ہے وہ کوارڈینیشن آف مومنٹ اس میں کام کرتی ہے اور جو مینٹل پروسیس ہیں اس میں کام کرتی ہے سیلف اویرنیس کے لیے اس میں آئے گا جو سیلف اویرنیس کے آگے ٹو ٹائپس ہیں ایک ہے پرائیویٹ جو میرر میں آئے گا کیونکہ جب ہم میرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اکیل ہوتے ہیں ہو آئی ہیں میں کون ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زین میں آتی ہیں ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا آجاتا ہے سیلف اویرنیس اور کیونکہ جب ہمیں لوگ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا بیہیویر اور ہوتا ہے جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہوتا ہے اسی طرح ایک سائیکالوج اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کا اصل رویہ چیک کرنا تو آپ انہیں تب افزارو کر رہے ہیں جب وہ اکیلے ہوں اور انہیں پتہ نہ ہو کہ آپ انہیں افزارو کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ الیدگی میں ہوتے ہیں تو وہ بلکل حقیقت میں ہوتا ہے جو ان کی ریالٹی ہوتی ہے اس ہی میں ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم ایک پرسونہ اوڑ لیتے ہیں اپنے موقع جس لوگوں کے ساتھ خوشی میں جائیں گے تو خوشی والا پرسونہ اوڑ لیتے ہیں کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چہروں کے اوپر چہرے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم نے بھی کافی اپنے پرسونے رکھے ہوتے ہیں کہ جس موقع پر ہوتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں اگر کوئی مطلبی دوست ہے تو اس کے سامنے مطلبی بن جاتے ہیں جب ہم اپنی یاروں کے محفظ ویسے بن جاتے ہیں اگر ہم کہیں خوشی یا غمی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو خوشی والے اور غمی والے بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ پرائیویٹ اویرنس ہے ہم اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ میں کون ہوں میں کہاں ہوں میں کیا ہوں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کہیں ہوں اپنے الیدگی میں وقت نکال کے اپنے آپ کو ٹائم دے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کون ہیں کیا ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو سوشل ہے اس سے ہٹ کے اپنے آپ پر فوکس کرنے کا آپ کو وقت ملے اس کے علاوہ جو پبلک اویرنس ہے پبلک اویرنس میں آپ فر ایکزمپل فوٹو گرافٹ ہے فوٹو لے رہا تو ہم اپنے جو پوز ہے اس طرح بلکل عجیب سا بنا لیتے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہماری تصویر کیپچر ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس ٹاپک میں جو ہے باقی جو پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں ریسرچ کے میتھرز ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ ادھر اس میں نیٹ پر فوکس کیا گیا تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے کیا کیا اس میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ برین ایڈیاز ہیں یہ کہاں کہاں پر فوکس کرتے ہیں اور ایم آر آئی کہاں حد تک ہمارے لی مگنیٹک ریزونس ایمیجنگ ہے جو یہ کس حد تک ہمارے لیے کام کرتے ہیں اس سے پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں ان سب کا مقصر ریسرچ تھا کہ یہ کس کس طرح ہوتی ہے یہ سسٹیمیٹک ہوتی ہے ہم جو ہے انفرمیشن کولیکٹنگ کرتے ہیں ڈیٹیک انالائز کرتے ہیں اس کا جو ہے کریکٹر سٹیک کی بیس پہ ان کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کو ڈیفرنٹ کٹاگریز میں ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاسٹ لیکچرز میں ہو چکی ہیں اب اس کا مقصد کیا تھا ان کا ان کا مقصد انٹرنیٹ کی طرف لے کے آنا تھا کیونکہ یہ ہمارے طور کی بلکل اشار ضرورت ہے اس کے بغیر ہم موو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں انفرمیشن مل سکتی ہے جس طرح کہ ہمارے پاس مختلف کیس میتھڈز ہیں انڈیویجوال ہے ریسرچ ہے جینیٹیک ہے کو ریلیشن ہے کراس سیکشنل ہے لانگوچیوڈنل ہے تو یہ ساری کیا ہیں ان سب ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا جو سائکالوجی کے جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کافی حد تک لوگوں کو جاننے کے لیے ان کے روئیوں کو جاننے کے لیے ان کے ساتھ آگے لانگ رن ریلیشنشپ کے لیے ہمیں کیا کرتا ہے ہمیں لوگوں کو سوشل جو بیہیوئر ہیں ان کو جانچنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہو تو یہ ٹاپک تھا سیلف سیلف اویئرنس جس میں ہم نے اپنے دو جس دو ٹاپک بڑھے ہیں جس میں ہیں پبلک اویئرنس اور پرائیویئرنس پرائیویئرنس میں ہم جو بلکل ہوتے ہیں اپنے آپ پر فوکس ہوتے ہیں جیسا کہ ہم میرر دیکھتے ہیں میرر دیکھتے وقت ہمارے جو فار اگزمپل ہوتا ہے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو پبلک ہے اس میں فوٹوگرافری کی مثال دے گئی ہے تو اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ اسٹریٹر ہو سکتے ہیں